اسلام علیکم کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر ہم سب آگئے ہیں ذائقے کی تلاش میں آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں آج جو میں ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے چکن سونف کڑاہی یہ بہت مزید ہے بہت تیسٹی ہے بنتی لذت اور غزائیت سے بھرپور ہے تیسٹ میں تو کمال کی ہے جو بھی کھائے گا اگر آپ بنائیں گے تو بینہ تاریخ ہوئی نہیں رہے گا بہت ہٹکے ہیں اس سے پہلے آپ نے یہ کڑاہی کبھی نہیں کھائی ہو نہ بنائی ہو تو میں کڑاہی شروع کرتی ہوں ساتھ ساتھ انگریڈینٹس بھی بتاتی جاتی ہوں اور اس کو باتی پی جاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں تقریباً ایک آپ مجھے آئیل کا چاہیے مرگی کا جو میرے پاس گوشت ہے وہ تقریباً ایک لوگ ہے دو عدد میں نے پیاز لیے تھے پیاز کو ہم سوتے کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے اس کے بعد میں اس میں چکن لگا دوں گے چکن کو فرائی کروں گے پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ہمارا سوتے ہو رہا ہے میں نے اسے براؤن نہیں کرنا لائٹ سوتے کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں چکن ڈالوں گے اس کو فرائی کروں گے سب سے پہلے میں نے گھی لگایا تھا اس کے بعد پیاز کو سوتے کیا ہلکا سا پھینک کیا پھر میں نے اس میں چکن لگایا ہے چکن کو فرائی کروں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر میں اس میں سابت مسالہ لگا ہوں گے سابت مسالے میں جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ ہے تقریباً کالی مرچ پندرہ سے بیس آگت دو ٹکڑے میں نے دارچینی کے لیے ہیں ایک تیز پون میں نے زیرے کا لیا ہے اور سابت دھنیا کا میرے پاس آدھی تیز پون ہے یہ سارا میں نے مکس کیا ہوئے تو وہ پھر میں ابھی تھوڑی گیر میں اس میں لگاتی ہوں جیسے ہی چکن اپنا کلر چینج ہو چکا ہے ماشاءاللہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکتا ہے سب سے پہلے میں اس میں سابت مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اور تکیبن دو کھانے کے چمچ لسن اترک کا پیز پیس یہ دو دو ادف میں نے بڑے سائز کے چوتھ کر کے کاٹ لیا تھا میں نے جیسے ہمارے ٹماٹر تھوڑے نرم ہوتے ہیں پھر میں اس میں مسالہ لگاتی ہوں نمک کے ایک پیس پون میں نے بھڑ کے لگا دیا ہے پھر میں چیک کروں گے مجھے تھوڑا کم لگا تو میں مزید لگا دوں گا اس میں پیسی ہوئی مرچ نہیں جاتی یہ موٹی داردر مرچ پھٹی بن ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ خلدی آدھو کی سپون اسے مکس کریں گے ہم ماشاءاللہ چکل بہت اچھی طرح ہمارا بھون چکا ہے ٹماٹر پیاس کہیں نظر نہیں آلا سب کچھ یک جاں ہو چکا ہے مسالے نے بھی گی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں لگاؤں گی سبس مرچ یہ تقریباً دس سے بارہ درچی جنہیں میں نے پیس لیا تھا اور آخر میں میں اس میں لگا تھا ہوں فریش کریم اس کڑاہی کی جو خاص بات ہے جو میں نے فریش کریم اور سونک اور الائچی لگائی ہے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے الائچی میں نے لیا ہے تقریباً پیسی ہوئی آدھی ٹی سپون اور سونک میں نے لیا ہے پیسی ہوئی دو ٹیبل سپون اور جو فریش کریم ہے وہ میں نے لیا ہے دو سو گرام دیکھیں ماشاءاللہ اتنی اچھی کڑاہی ہماری تیار ہو چکی ہے گھی چھوڑ دیا ہے ٹکن نے مسالہ بہت اچھی طرح بن چکا ہے یہ کڑاہی بہت خوشکسی بنتی ہے مسالہ بوٹنوں کے ساتھ ہی چپڑا ہوتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے بنایے گا اسے ایتے یا ایتے بعد جب بھی آپ کا دل چاہے جو بھی آپ کے ہاتھ کی یہ بنی ہوئی کڑاہی کھائے گا بینہ طریق میں نہیں رہے گا پھر ملچی ہم بھی شوٹ جب کرتے ہیں آپ سے تو یہ تھی آج کی چکن سونک کڑاہی آپ چکین کریں سونک کی خوشبو سے میرا پورا کچن جو ہے نا وہ بہت سونجی سونجی سی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی تھی کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ پوری خوشبو جو ہے نا وہ پھیلی ہے آپ لوگ بنائیے گا پھر آئیے گا یہ ایت سپیشل کڑاہی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے بتائی ہے کہ میں اس طرح بناتی ہوں کوئی میرا خاص فنکشن ہو گھر میں نیاز ہو یا ایت ہو یا کوئی دوسرا تہبار ہو تو آپ بھی بنائیے گا اپنی فیملی سے دوستوں سے تاریخ سمیٹیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں مولا آپ کو ہمیشہ اپنے گھروں میں آباد رکھیں اللہ حافظ